ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین کل پرائم نیسٹر پاکستان شاہد خاکان اباسی صاحب نے اکنومک ریفارم پیکج کا اعلان کیا اور اس اکنومک ریفارم پیکج میں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کمپننٹیز کا ایک پارٹ ہے ٹیکس ایمینسٹری جو فورن اور ظاہرے کے پاکستان میں پوشیدہ اساس ہیں جو کہ ظاہر نہیں کیے گئے جو جائداتیں ہیں اور جو ان کیش جو رقم ہیں اگر وہ پاکستان واپس بلائی جائیں واپس منگوائی جائیں تو ان کے لیے ایمینسٹری سکیم اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے چرچہ جا رہی ہے کل پوری رات ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر پروگرامز مختلف چینلز پہ چلے رات کی پرانسویشن میں اور آج صبح بھی آج نیوز نے اسپیشل ایک پرانسویشن اس حوالے سے کی جو ڈیفرنس آف اپینین ہے اس وقت کیونکہ اوپوزیشن جو ہے وہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہی ہے اوپوزیشن اس چیز کو نہیں اوپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب اس حکومت کے جانے میں دو ماہ سے بھی کرتا ہے تو ایسے میں اتنی بڑا یہ ڈیسیشن کیسے لے لیا گیا اس طرح کی اسکیم کوئی کیسے لے کر آ سکتا ہے کہ جبکہ بجٹ میں آپ صرف دو ڈھائی ہفتے ہی رہ گئے ہیں اور دوسری جانب جو ہمارے اکنومک مینجرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ نیڈ آف ڈی آر تھی اور اس مرتبہ فوکس اس بات پہ نہیں کیا گیا کہ آپ کس طریقے سے اپنے ریونیوز کو بڑھاتے ہیں بلکہ کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ ٹیکس بیس کو بڑھائیں اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے پاکستان میں اس وقت ظاہر ہے کہ کچھ دینے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی پچھلے دنوں اشفاق طولہ صاحب کی ایک ریپورٹ بھی ہم نے پڑھی جس میں انہوں نے تذکرہ کیا تھا پیرلل اکانومی کیا کانٹم ہے پیرلل اکانومی کا کہاں کہاں پہ پیسہ پارک ہوا ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر لوگوں کا موڈیس اپرینڈی تو کیا ہے اور لگ اس سکیم میں جو آئی ہے اس میں کافی کافی چیزیں جو ہے شاید اس ریپورٹ سے لی گئی ہیں کچھ چیزیں تو بہت زیادہ اس میں مماثلت بھی رکھتی تھی اس سے آج ہمارے پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشفاق طولہ صاحب مائرے ٹیکس امور ہیں اور بڑی محبت سے ہم انہیں کہتے ہیں بابا ٹیکس امینسٹریز کی امید ہے کہ آپ نے مائن نہیں کیا ہوگا کیسے ہیں بھائی خیریہ سنگھ آپ نے شاید غلط کہہ دیا آپ کا نیتہ یہ ٹائٹل میں دیا ہوا تھا عادل گلانی صاحب کو پروگرام کرتا ہے میں نے کہا سلطان سلطان امینسٹریز سے بات کر رہا آتاکہ میں سلطان نہیں ہوں میں تفلے مکتب لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے جو کنفیبیوشن ہے وہ سب کے سامنے اس ملک میں ایک نوپک ریفارمز کے حوالے سے طولہ صاحب سب سے پہلے یہ جانے کہ ضرورت کیوں پیش آئی اس میں کمپوزیشن کا بڑا کڑا اس وقت کہنا ہے کہ کیسے پیش کی جا سکتی ہے بجٹ بلکل سر کے اوپر تھا اور اس سے پہلے کیونکہ ڈار صاحب کو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں سمجھ میں آئیں مفتا صاحب کو یہ ساری چیزیں کیوں سمجھ میں آگئیں یہ بھی ذرا ہمیں بتائیے بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دو ہزار سولہ کے انڈ میں یہ ایک پیپر فلوٹ ہوا تھا اور آپ نے ایک ذکر کیا یہ چیز دو ہزار سولہ کے انڈ میں میں دے چکا تھا دو ہزار سولہ ایک سیلیکٹو بینڈ کو ڈار صاحب تھے اور میاں نواز شریف صاحب تھے ہمیں دونوں کو ہم نے دی تھی اور دو ہزار سترہ میں ٹیکس ریفارمز امپلیمنٹیشن کمیٹی کو کہا گیا تھا کہ آپ پورا ڈاکومنٹ ہمیں بنا کے دیں اور وہ جب ڈاکومنٹ ہم نے بنا کے دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کو ایک لیجسلیشن بھی بنا کی جاتا لوکل ایمنسٹری کا الگ اور فورن ایسٹس ایڈیکلیشن کا الگ جب ہم نے دونوں ایمنسٹریان کو بنا کے دی تھی تو وہ ان کے پاس پڑی رہی اور اس کے خد و خال اگر آپ دیکھیں گے تو بزنس ریکارڈر میں میرے ایک آرٹیکل میں موجود تھے بعد ہم نے وہی خد و خال کے تحت پورا ہم نے ان کو جب پریزنٹیشن کی ہائی اپس کو پہنے تو انہوں نے کہا جی ہم یہ لے آتے ہیں اپریل میں پنامہ لیک کا جب جگڑا جگہوں نے کہا کہ یہ کر جائے گی تو یہ آنا تھا لاسٹ ائر اور اس کے بعد یہ سترہ کا پورا سال آپ کو پتا ہے کہ جی یہ اس قسم کی چیزوں میں ہمارا نکلتا گیا اور اٹھارہ میں آ کے جب نئے ایک نومک مینیجرز آپ کے آئے اب کے لیے تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی اب یہ ٹائمنگ ٹھیک ہے غلط ہے یہ دیکھیں اپوزیشن کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے اور ہم ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ہماری پارلیمنٹ کے وہ ایک اہم حصہ ہوتے ہیں مگر اگر سپٹمبر تک آپ کا جو میچنل ایکسچینج آف انفرمیشن ہے اوی سی دی اس کی اگر انپلیمنٹیشن ہونی ہے اور ایکسچینج آف انفرمیشن آپ کی شروع ہو جانی ہے سپٹمبر دوہزار اٹھارہ سے اور بلک آف دہ انفرمیشن آٹھارہ سے انیس سپٹمبر تک آپ کے پاس آ جائے گی چھے تو اس کے اندر آپ کو پرابلم اگر آپ سمجھتے ہیں تو کہ آپ کی اگر حکومت سپوس کریں اگر یہ امنسٹری ابھی نہیں لاتی ہے اور یہی امنسٹری اگر آتی ہے آنے والی حکومت تو آنے والی حکومت میں سمجھتا ہوں آتے آتے اوگست کا میڈ ہو جائے گا چیک ہے اسی چیز کو ذرا ٹائمنگز کو اسپیشلی رکھ کے میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی مہارے معاشیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستان سے باہر اب اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کے لیے پیسہ رکھنا پینما کے بعد اور پہلے تو وہ آپ سے صرف لوگوں کی جو ایسٹس تھے لا محالہ ان کو اب لے کر آنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے حوالے سے ٹائمنگز پکا جا رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس اسکین کے بارے میں کیا صرف کرے گی جس مقاصد کے لیے اس اسکین کو لے کر آیا گیا ہے شکریہ میں دولہ صاحب نے بتایا بالکل صحیح بتایا یہ ملکی اساسیں ہیں لاجائز دولت سے بنائے دیں اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ ملکی پناماز ہے یعنی ہمارے طوفان جو بچایا ہے وہ بیرونی پناماز پر بتایا ہے لیکن اگر کراٹی میں لاہور میں کہیں ایک بلٹنگ موجود ہے جو سارے پاکستان کو نظر آ رہی ہے پرپرٹی میں بھی امنیسٹی دیتی مجھے یہ بتایا جائے کہ امنیسٹی تو ہوتی ہے ہیڈن ایسٹس کے لیے پرپرٹی کے لیے آپ کیسے دے سکتے ہیں تو بنیادی سوال یہ ہے تو میں تو گیارہ پارہ جو امنیسٹی آئی ہیں ملکی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ملکی اساسی ہیں نا جائز دولت کے کرپشن کے ٹیکسوری کے رشوت کے بتے کے یہ سکیم حسب سابق ناکام ہو جائے گی اس کا مقدد حاصل نہیں ہوگا یہ تو یہ بات ہے یہ کہ نواز شریف صاحب شاید بھول گئے وہ آج کل ایک بات بہت کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ کی حرمت ووٹ کی عزوت تو ووٹ تو دیے جاتے ہیں ملنیسٹی کو آپ ملکی نون کا منشور نکالیے پیج نمبر سترہ کہ کالے دھن کو سفید ہونے سے رکھا جائے گا اچھا یہ سپیج نمبر سترہ تو اگر یہ رکھا جائے گا تو ہمارے وزیراعظم صاحب وہ یہ کہتے ہیں اس کا مقصد ریولیوی کھٹا کرنا نہیں ہے بلکہ کالے دھن کو سفید کرنا ہے تو ووٹ کی حضرت تو آپ نے پارہ سارا کر دی اب کس بات کے آپ کہتے ہیں کہ جو ووٹ کی حضرت کا خیال کر رہا ہے وہ بیانیت انہوں نے اسے آپ کا خود پباہ کر دیا چیفری بات یہ ہے کہ ٹیکٹ امنسٹری ملکی میں کامیاب اس وقت ہوتی ہے جو کہ اشراک طولہ صاحب جس کمیٹر کے نمبر سے انہوں نے خوصاری رکمنٹیشنز بھی دی اگر آپ کی ملکی آپ کی ملکی رکمنٹیشن نہیں ہے اگر آپ کے ہماری نظام کے تحت روزانہ نئے کالہ دھن پیدا ہو رہا ہے اگر قانونی اور غیر قانونی طریقہ سے پیسہ باہر جا رہا ہے جا سکتا ہے تو پھر یہ آپ کیا سکتا ہے کہ آپ کی امنسٹری کامیاب ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدرس نے صدیقی صاحب آپ نے جو دو سوال رکھے میں چاہوں گا اس کے اوپر مزید آگے بڑھیں لیکن اس سے پہلے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اور اسپیشلی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کافی چراخ پائیں اسپیشلی پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں دیانت داروں کے دیانت دار اونس ٹیکس پیرز کے مو پر تماشا قرار دیا ہے کیا بولے حسد عمر ذرا آپ کو بھی سنواتے ہیں یہ سکیم منی لانڈرز اور پتہ نہیں کس کو نہیں الیجبل ہوگی اوہ بھائی سکیم نہیں پوچھا جائے گا جب سوال ہی کوئی نہیں پوچھ سکتے تو پتہ کیسے چلے گا منی لانڈرز اگر آگر آگر خود اناؤنس کرے گا میں نہیں منی لانڈرز کی کیا کہا دا جی میاں نویشری نے جو چوری کرتے ہیں وہ اپنے نام پر نہیں کرتے جو پاکستان کے دیانت دار لوگوں کے اوپر بلکل چہرے پر تھپڑ مارنے والی بات ہے کہ تم بے فکوف ہو تم پیٹرل دیتے ہو تم اس پر ٹیکس ہم تم سے لے لیتے ہیں تم ضرورت زندگی کی جو چیز لینے کے لیے جاتے ہو ہم تم سے ٹیکس لیتے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے ان کے سامنے ہم بے بس ہیں بہت سخت ریانت دیکھنے میں آیا حسد عمر صاحب کا جی اور ساتھی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون کا کہنا تھا ان کے صفحہ نمبر سترہ پر جو ڈاکٹر شاہدل سے نے بتایا کہ کالے دھن کو سفید ہونے سے روکا جائے گا یہ تو اس کیمی کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے دیکھیں یہ تو چوتھی ہے یہ تو چوتھی ہے صحیح ٹھیک ہے نا تو شاہد صاحب ہمارے بڑے ہیں اور بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی مگر حالات کو دیکھا جاتا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں پنامہ لیگ پنامہ لیگ ہم کرتے ہیں دیفنس فیز ایٹ کی ہر گلی ایک پنامہ لیگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ویلیو اور مارکٹ ویلیو میں آپ زمینہ عثمان کا فرق دیکھیں اور ایڈ بی آر ویلیو الگ ہے تو ہر قسم کا کونہ ہر پلوٹ ایک پنامہ کی کمپنی نظر آتی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک دور میں ڈنڈے کے زور پہ آپ لے آئے ڈیکلیریشن کو اور ٹیکس کی بڑاٹننگ کی کوشش کی تو کیا حاصل ہوا دیکھیں سیاسی لوگوں کے سیاسی نتائج ہوتے ہیں سیاسی سوچ ہوتی ہے سیاسی حل ہوتے ہیں عصد عمر صاحب آج ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں کند اس طرف ہوں گے تو مجھے نہیں پتا ان کے کیا حالات ہوں گے نہیں اور ظاہر ہے کہ جب وہ ٹیبل کے اس طرف تھے تو اس وقت بھی ہمارے پروگرامز مغرب میں آتے رہے اور ہمیشہ بہت ساری ڈیفرنٹ باتی ہوتی نہیں یقین ہی توہر سے جو سیاسی سوچ ہے وہ کچھ الگ ہوتی ہے پولٹیکل پارٹی ان کا یہ یہ بلکل جائز ہے یہ ان کا جو بیان وہ بلکل جائز ہے از اوپوزیشن از اوپوزیشن پارٹی بلکل ٹیکنو کریٹس کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنے اپنے شعبے کے ماہر اسپیشلی ماہر ٹیکس امور ٹیکسیشن کے حوالے سے پاکستان کا بہت شبر زیدی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شبر صاحب کس طرح سے دیکھا اس کی ٹائمنگز کو لے کر اوپوزیشن جو ہے کہ یہ الیکشن ہونے سے آپ کے ایک الیکشن اور اس سے پہلے بجٹ سے پہلے یہ آپ چیز لے کر آگئے آپ کے پاس کوئی اتنا بڑا منڈیٹ نہیں ہے کیسی پارٹی جو منڈیٹ لوس کرتی جا رہی ہے ایسا کہنا ہے سیاسی جماعتوں کا اوپوزیشن جماعتوں کا اور بالخصوص یہ بھی کہنا ہے کہ کالے دن کو سفیت کرنے کے لیے دوبارہ ایک اسکیم لے کر آگئے کیا کہیں گے سر آپ میں نے کلی پرگرام میں کہا تھا اس مسئلے کو دو طرح سے دیکھوں گا پیت پیت تو ہے امنیسٹی کی شکل اور آنے کیا لکھا ہے اس میں اور کون لائیا اور کم لائیا یہ تو الگر سبجیکٹ ہیں اگر آپ مجھے آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ امنیسٹی فورن ایسٹی یا جو امنیسٹی امنیسٹی ہے یہ ہونے چاہیے اس پہ میرا بیانیاں الگ ہیں کون لائیا ٹائمینگ یا سبجیکٹ ہیں اس کے سیاسی ریپیٹیشنز ہیں یا نہیں وہ غلط اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ ہم غلط حیرت کریں گے اگر ہم ٹائمینگ پہ بات کریں گے یا ہم پہلے اپنے ایسٹی کی ضرورت ہے یا نہیں چلے فرمائیے بتا یہ ضرورت ہے کہ نہیں اچھا میں آتا ہوں امنیسٹی کی ضرورت ہے یا نہیں کے اوپر دو بات پہ آجتے ہیں پہلی بات تو آتے ہیں فورن ایسٹی کے اوپر آج میرا آپ نے بیان پڑھا گا میں نے جوان میں کہ کوئی بھی ایسٹ جو پاکستان سے باہر ہے اس وقت پاکستانیز کا اس میں پہلی بات یہ ایسا ناجائز طریقے سے کیا ہے یہ ایسٹی ہی غلط ہے یہ ایسٹی صحیح نہیں ہے چھیک ہے دوسری بات آچھا اس میں کتنا ناجائز ہے کتنا جائز یہ بھی مجھے نہیں پتا اب یہ بھی بیان لیتا آگے جبتا ہوں اب آ جائیں کہ کیا میرا اس کے پاس ایسٹی کیا میرے پاس ریٹریول کی پاسیمیلٹی ہے کیا میرے پاس اسی ایسٹی میرے پاس دو ازار اچھارہ اندیس میں آ جائے کی یا میرے پاس کوئی ایسی میکنیز جس کے تحت میں اس کو ریٹریول کر کے اور اس پاسے کو پاس رکھتا ہوں اگر یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو میرا جواب آیو سانہ ہوگا بہت اگزا نہیں ہوگا تو اس کو سامنے رکھتے ہو میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھا دوسری بات میں ایک تیسری بات جنا جاتا ہوں یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے جو ایسٹ ہوتا ہے وہ آپ شور کمانی ہوتا ہے آپ شور جو ہیبن ہوتے وہ صرف کنجیوڈ ہوتے ہوتے ایسٹ اپنی شاہ اوگنایز فلائدی ہوتا ہے لندن نیو یو سنگمپور جورک یہ گھر میرا فلائٹ لندن ہوگا اور میرا جو کمانی ہوگی وہ بیو آئی کی ہوگا آج لندن میں یا امریکا میں یا زورک یا جرمنی یا سنگمپور میں جو آنے والے ان خوالین کے تحت میرے پاکستانیوں کی افرق اندر پرورم آر ٹھکے میں بھی امنیسٹی کو فیور نہیں کرتا وگر اگر آپ یاد کریں تو میں چوبیس نومبر دو سترہ کو ارٹیکل دکھا تھا آپ کے احبار میں اور وہ آرٹیکل آپ پڑھ لیں آج وہ تقریبا ان نینیانے بھی ساتھ سکیل کی حقل میں موجود ہے اب وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کا فیصلہ تائم کرے گا اس کا فیصلہ سیاسی بنیاد بنیانا چاہیئے ایک معاشی ذریع ازکار کی طور پر یا اکیسی کی سکر میں بہت ہم کچھ نہیں کیا ساتھ لگے میرے حساب سے فوراں ایسی 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 یا میں اس کو کچھ نہیں کھلتا میرے حساب سے فوراں ایسی کھلتا ہوں دوسری بات ایسی 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 ریجیشن اسمہ مارا اوبییکٹیو ہے مقر ہمارا اندرلائنگ تھیم سپریشن ہے ہمارا اندرلائنگ تھیم سپریشن ہے بلکل ہونا چاہیے پاکستان نے آیا ہے بیسے آئیں مجھے کہیں گے مگر سپریشن ہے مجھے سپریشن ہے مجھے سپریشن ہے بیسک اوبجیکٹیو ہے سپریشن ہے پاکستانی ایسٹ اور اس میں کوئی دو رائے کسی کی نسکتی آپ میرے ساتھ رہے جائیں میں اس کے علاوہ راستہ پر مجھے دکھا دیں تو میں اس کے علاوہ رہے جاندلنے کو آج تیار ہوں آج گرل فٹوں جب کرنا ہے مجھے بات کرتی بہت بہت شکریہ شب برزہدی صاحب آپ نے اس کے اوپر اپنا ویو دیا چیزیں جائیں وہ بلکل اس طرف جاتی ہے سب سے پہلے کچھ ون بے ون پوائنٹس کے اوپر میں آنا چاہوں گا سب سے پہلے آپ نے ٹیکس لیب جو ہے فور سیلوی پرسن اس کو کافی بڑھا دیا چار لاکھ سے بارہ لاکھ روپے کر دیا یا اس سے بھی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انٹین کی پہلے اس پہ آپ آ جائیں پہلے اسی پہ بات کریں ٹھیک ہے یہ جو آپ نے بڑھا دیا اور کہا جا رہا ہے پہلے ہم اس پہ بات کریں شب بر صاحب شب بر صاحب اس وقت لائنگ پر نہیں ہے بات کر لیتے ہیں میں آپ کو کوئی ٹیکنیکل چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں چلے ایک بریک پہ چلتے ہیں بریک کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین ایک چھوڑے سے بریک اور بریک کے بعد کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ظاہرے کے سوال جواب سوال جواب سوال جواب اور ایشوز اس وقت اس پرگرام میں ڈسکیس کریں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ناظرین اس وقت اس پرگرام میں ہمیں مسلم لیگ نون کے رانوان بیگ صاحب نے کی جوائن کیا بیگ صاحب بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے آپ رانوان ما شاءاللہ بن چکے ہیں شکایت جو ہے وہ لوگوں کو یہ ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہم سے بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون کیا جو منشور ہے جو پارٹی منیفیسٹو ہے اس کے صفحہ نمبر سترہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نون لیگ کالے دھنکو صفحید بنانے سے روکے گی آپ تو اس کیونے کر آئیں دیکھئے اس وقت سب سے پہلے تو میں مبارک بات دوں گا پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف صاحب کو اور خاص طرح پر پرائم منسٹر صاحب کو عمران جو سٹیپ لیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ایک ایسے وقت پہ لیا گیا ہے کہ جب ہمیں پارن ایکسچینج کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے جو زخائر تھے چھبیس بلین تک پہنچ گئے تھے وہ ڈپریٹ ہوگے تیرہ پہ آ گئے اور اب جب ہم نے اپروچ کیا آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پہ کتنی سخت جو تھی کنڈیشنز لگائی جانے کا ان کا ارادہ تھا شرط آئی ایم ایف کی یہ بھی تھی کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرے جس کی وجہ سے تقریباً ٹین پرسن جو ہے ڈی ویلیوشن پاکستان میں آیا یہ فورن پریشر تھا اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اگر ایم ایف کے پاس گئے تو اس بار امریکن پریشر بل کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جو کرنسی ڈی ویلیو آپ نے کی ڈالر کی پرائس کو بڑھایا تو جو پاسہ آپ بھی اپ کے ریپیٹریٹ ہو کے واپس آئے گا شاید ان کو کچھ گین دینا چاہتا ہے دیکھئے دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اکانومیس بیٹھے ہوئے ہیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں انہیں ہمیں میکس نہیں کرنا چاہیے اور دیکھئے دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو فورن امنسٹری دی گئی ہے یہ دنیا میں پہلی بار پاکستان میں نہیں سر ضرورت ہے ہمیں پیسوں کی اس وقت اور ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں کیونکہ اس میں میں انوالو رہا ہوں میں وائس پریزیڈنٹ کے طور پر فیڈریشن کے ہم نے کئی میٹنگز کی عمران خان جو آج اس کو ٹوٹل ڈینائے کر رہے ہیں ان کو ہم نے فیڈریشن نے بلایا انہیں ہم کو بتلایا یہ بزنس کمیونٹی کی اس طور پر ڈیمانڈ ہے ان کی نیڈ ہے یہ وہ بچارے لوگ جو تھے جو حالات کی وجہ سے ملک کے کراچی کے حالات کی وجہ سے ملک کے حالات کی وجہ سے میں دس بڑے بزنس مینوں کے امان جانتا ہوں کراچی سے جو کاروبار بیچ کے الطاف حسین کی وجہ سے ملک سے باہر لے گئے تھے اور چھے بلین ڈالر صرف دبائی میں گیا تھا اب وہ پیسے لے کے بیٹے ہیں کتنے آ جائیں گے سب دیکھئے ایک بار جو ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ شاید کئی باری خبریں آئیں ہیں کہ ٹوٹل پاکستانیوں کو ایک سو بیس بلین جو ہے ملک سے میں ایک سو بیس پہ نہیں جا رہا ہوں مگر مجھے پوری امید ہے کہ آٹھ سے دس بلین ڈالر جو ہیں وہ ہمارے ملک سے واپس آ جائیں گے اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ جوٹر فاروق ستار صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا کیا کہیں گے امکم پاکستان کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس نئی ٹیکس امنسٹی سکیم کو جس میں دو پرسنٹ پہ پانچ پرسنٹ پہ ملک اور بیرون ملک جتنے بھی احساس ہیں لاکہ ان کو کلیر کرائے جا سکتا ہے جی فاروق صاحب پہلی بار پرنسپلی اگر بات کریں یا اصولی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو ہم سزا دیتے ہیں جو ایمانداری سے پیانتداری سے اپنا ٹیکس دیتے ہیں اور خاص طور پر اس میں جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں جو مختلف پیشاور جس کا تعلق ہے یا جو تنخوادار طبقہ ہے سیلیوی کلاس ہے اس کو بہت زیادہ سزا دی جاتی ہے کیونکہ وہ تو ایمانداری سے اپنا انکم ٹیکس بھی دیتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو سترہ سترہ بیس بیس پرسنٹ کا سیلس ٹیکس کو دے رہا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی اسے کوئی ریلیف نہیں دی جاتی تو ہماری جو ٹیکس کا نظام ہے وہی بنیادی طور پر غیر منصفانہ ہے اصل توجہ ہمیں دینی چاہیے یہ دائریکٹ ٹیکسز ان کی شرح پاکستان کی ٹیکس کلیکشن پول میں تم ہے تیتیس فیصد یا پہنتیس فیصد ہے باقی پہنتیس فیصد ان بیریک ٹیکس ہے جو بڑھا مہنگائی کا بوجھ بھی ڈالتا ہے اور ان کے گھروں کے بجٹ کو بھی آؤٹ کر دیتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سکیم جو ہے وہ پاکستان میں جو ٹیکسوں کے نظام میں نائنس ہاتھی ہے اس کو درست نہیں کر لی بلکہ جو لوگ جنہوں ٹیکس ایویٹ کیا ٹیکس نہیں دیا اور ساز باز کی انہوں نے ایس بی آر کے افسروں کے ساتھ بھی اور ایس بی آر سے آپ کی اس وقت جو سیلویٹ کلاس جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو تو خوش کر دیا وہ تو چار لاکھ ان کا جو ہے وہ سلاپ تھا اس کو بڑھا کے بارہ لاکھ کر دیا پہلے جو تیتیس ازار تین سو تیتیس کم آتا تھا اس سے اوپر وہ ٹیکس میں تھا اب تو اس کی ایک لاکھ ہو گئی سیلویٹ کلاس کو تو بڑا خوش کر دیا انہوں نے جاتے جاتے دیکھیں اگر یہ ایک ریلیف دی ہے تو اس کو جو نا آئیسولیشن میں منا دیکھیں یہ کیرٹ این اسٹک ہے ایک طرف آپ کو جو ہے کیرٹ این اسٹک بھی دی گئی ہے میں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان ڈائریک ٹیکسز کی شرح اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ ڈائریک ٹیکسز میں یا تنخوادار تب کے وہ یہ فرض کر لیں ریلیف دی بھی دی گئی ہے تو میرا یہ سوال ہے جو اگریکلچر سیکٹر ہماری کانومی کا بائیس فیصد ہے اور ٹیکس کلیکشن میں اس کا کنٹریبوشن سے ایک فیصد ہے اور بناہ راست ٹیکسز میں وہاں سے کچھ بھی نہیں آتا ہے تو میرا صرف یہ سوال یہ ہے کہ اس نائن صافی کو اور اتنے بڑے امپریٹی کو ہم کیسے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار اگریکلچر انکم ٹیکس کی عوالے سے اپنے سوال جو ہے وہ رکھا اپنی جگہ اشفاق طولہ صاحب یہ فرمائیے کہ اوئی سی ڈی سے جو ایکسچینج آف انفرمیشن کتنا وقت اس میں لگے گا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب باہر آپ پاک پیسہ کم نہیں سکتے ایک سو اسی کنٹریز جو ہیں وہ اس کے سگنیٹری ہیں پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے اور یہ اسکیم پاکستان کے لیے بلیسنگ ان ڈیزگائز ہوگی یہ ایک احسابہ جی میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا شبر فاروق سی بھی انہوں نے جو چیز کہی نا کہ جی کہ اتنا آسان نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور ایک opportunity ہے ایک ونڈو کھلی بھی ہے تو ونڈو اس لیے کھلی بھی ہے کہ وہ اوئی سی ڈی کی ایک ٹریٹی کیا سگنیٹری ہے سبٹمبر سے آپ کی انفرمیشن ایکسچینج شروع ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ جی مجھے مجھے آگر چاہیے کہ اشواق طولہ کیا امران سلطان کی انفرمیشن چاہیے تو وی اپ ٹو گف دم کہ جی کہ یہ انفرمیشن میں چاہیے وہ دے دیں گے آپ کو اس میں کلاوز آرٹیکل چودہ اور آرٹیکل کیس دو بڑی امبارگو علی کلاوزز ہیں کہ آپ کی جو بھی لوکل لائے اس کی پری پوٹنسی ہے اس میں مگر لوکل لائے کو ہم نے جب OECD ٹریٹی سائن کیے اس کو OECD ٹریٹی کے مطابق ہمیں کرنا پڑا ہے ہم سب کو بھی کرنا پڑا تو اس کا مطلب ہے کوئی زیادہ ڈیوییشن نہیں ہوگا اور پھر یہ میرا خیال ہے کہ جی چودہ سال سے پیچھے کی انفرمیشن آپ نہیں مانگ سکتے مگر ایشو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ صرف OECD نہیں ہے یہ فیکٹ کا فٹکا کا بھی یہ کانون ہے امریکہ کا اور اس میں آپ کے جو امرجنگ ایکانومیز ہیں بیس آپ کی جو بڑی گروپ آف ٹوئنٹی بھی اس میں شامل ہیں تو کوئی جگہ ملنی نہیں ہے میرا اقتلافہ رائے اس ایمنیسٹری سے صرف ایک حد تک ہے اس ایمنیسٹری کو دینا تھا آپ نے یہاں پرابلم یہ تھا کہ لوگ پھسے ہوئے تھے اور میں سمجھتا ہوں اس کے ریٹ کو بہت کم کرا لیا میں نے جو آپ دیکھیں پوری ایمنیسٹری کی پی ایم صاحب سے میں پرسو لڑکے آیا اور میں نے کہا آپ کو کمہ سٹیٹ پہ ایمنیسٹری دینی پڑے گی یہ پناہ ملی یہاں سے بند کرے گریشیس لی یہ سیٹ کہ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ لوکل ایمنیسٹری کے لیے آئی فورٹ اٹ آؤٹ بکوز کہ یہاں کچھ لوگوں کا صرف انٹرس تھا فورن اسکیم میں تھا امکیناں کہہ سکتا ہوں وہ بابا لادلہ اسکیم نہیں آنی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا میں نے کہا اگر آپ کو بابا لادلہ اسکیم لانی ہے تو میں خود سپریم کورٹ جاؤں گا کہ یہ میں جاتی نہیں ہونے دوں گا اور ایم گریٹفل پی ایم ان مرتضی صاحب ان حرون صاحب کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نہیں جی ہم پوری کمپریینسیب لے آئیں گے اور لے کے آئیں ریٹ پہ آج میرا آج آپ دس پرسنٹ جیسے آپ نے کہا کہ ڈی ویلیو ہوا ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کلکولیشن میں اختیار تھا سوری آپ میرے بھائیوں کی پہ رہا ہوں یہ بلکل یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہوں دس پرسنٹ ڈی ویلیو کر کے آپ پانچ پرسنٹ میں کرا کے آپ ان کو بینفیٹ پہنچا رہے ہو اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ریپیٹریشن کی کنڈیشن کیوں نہیں رکھی میرے ڈاکومنٹ میں میں نے لکھا تھا کہ آپ ان کو کہو کہ آپ اپنے لیکوڈ ایسٹ کم از کم پتیس سے پچاس ویسد آپ کو ریپیٹریٹ کرے بکوز کے دوسری طرف جو آپ قدغن لگا رہے ہو سیکشن انکم ٹیکس آرڈننس کا کہ ریمیٹنس پہ پوچھ گچ ہوگی ایک لاکھ ڈالر سے اوپر ہوگا وہ جو قدغن ہے نا جو وہ آپ کو آپ کے ریمیٹنس میں کافی نقصان پہنچا سکتی ہے چیک ہے اچھا اب اس وقت مجھے کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر گھوٹکی چلنے کا جہاں چیرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کا ویلکم بیک طولہ صاحب وقی کمی اس وقت آڑے آ رہی ہے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا اسٹیمیشن ہے کتنا پیسہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں انٹرم آف ڈالر کتنے بلین کی آسے ڈکلیریشن کتنے کے آئیں گے آپ یہ پوچھیں پیسہ واپس آئے گا نہیں آئے گا بہت تیر مال لیا دو بلین ڈالر بہت تیر مال لیا دو بلین ڈالر دو بلین ڈالر اور یہ آپ نے مفت میں پھینکی ہے میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں بیکوز کہ لوگوں کی یہ امیدیں رگیویں ہیں کہ اگلے کوئی تین چار مہینوں میں آپ کو ایک پانچ پرسن میں کرنا ہے تو دو پرسنٹ ڈکلیر کر کے تین پرسنٹ کیوں جائے گا دوسری بات آپ میری بات سن لیجئے کہ میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی بھی آرڈننس نہیں نکلا ابھی بھی آرڈننس میں چینج کریں منی بل سے چینج کریں اس ریٹ کو پندرہ کریں اور پروپرڈی کے ریٹ کو دس پرسنٹ کریں جو میری اوریجنل اس میں ہے پروپرڈی کا پروپرڈی تو میری لیے ابھی بھی جنریٹنگ ہے ٹھیک سر عمران دیکھیں کہ انڈونیشیا کے اندر سیونٹی فائی بلین ڈکلیر ہوا تھا اور دس بلین واپس آئے تھا میں اتنا آپٹیمیسٹک نہیں جا رہا ہوں مگر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کم سے کم چار سے چھے بلین ڈالر جو ہیں یہ چانس جو ہے ہمارے ان پاکستانیوں کو نہیں ملے گا اس وقت اتنا زیادہ مشکل ہو گئی ہے دوسرے ملکوں میں پیسے کو پارک کرنا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں میں نے لوگوں کو دوبائی کے اندر روتے ہوئے دیکھا ہے جو یہاں پہ کراچی کے حالات کی وزہ سے چلے گئے تھے کہ خدا رہا ہم ایک ونڈو دو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں مگر ایک چیز جو میرے سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ وہ جو ایک حکومت نے کل یہ اناؤنس یہ کیا ہے کہ جی اگر کوئی آدمی وہاں سے ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ ایک سال میں اگر وہ بیجے گا تو اس سے سورس پوچھی جائے گی دیکھیں جب دوبائی سے یا لندن سے یا امریکہ سے کوئی آدمی کوئی اماؤنٹ ریمنٹ کرتا ہے پاکستان میں تو وہاں کا بینک اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی سورس کہاں سے ہے پیسہ آپ بیج رہے ہیں اب اس کو جب پیسہ یہاں پہ آیا آپ تنگ کریں گے سب افیٹی ایف کو بھی سائیڈ پر اٹھا اختلاف کے ساتھ سویٹ برادر بڑا اختلاف ہے لاکھ ڈالر کے اوپر آپ پر ٹیکس بھی لگے گا ٹیکس ہوگا جو کہ ایڈجیسٹیبل ہوگا جو میری رہا ہے نہیں سر ہے ہے میری بات دنیا میں کہاں ہی نہیں ہوتا سر دوسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے جو فرمایا کہ جی کہ لوگ پریشان ہیں پاکستانی جب آپ نے انہوں نے یہ ٹیکس پی کر دیا نا تو ان کو ہوگا لائسنس تو چل then they can show the certification that this is a ٹیکس پیڈ منی ان پاکستان and we have not going into debate لیگلی اور اللیگلی پاکستان and here is the ٹیکس سر اور دنیا میں ان کو کوئی نہیں پوچھے گا پہ دنیا میں کوئی کسی کو پوچھتا کس پر پوچھتا کس پرپوس کے لیے یہاں جون تیس کو پہلی جولائے کو یہ پروگرام ہوگا ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے میں بھی ہوں گا ٹیک ہے دیکھتے ہیں دو بلین اور چھے بلین بہت ٹیک ہے دیکھیں گا دیکھیں گا بہت ٹیک ہے اس پر تھوڑا کٹ میرا رکھ لی جائے گا سب کمارے پورا سٹوڈیو ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شفاق طولہ اور اشتیان بیگ صاحب اب دونوں حضرات پروگرام میں شکریہ انشاءاللہ یہ تمام چرچہ جو ہے یہ تمام گفتوں کو یہ تمام چیزیں جو ہیں آگے آنے والے پروگرام میں بھی جاری نہیں گی فیلمقت آپ سے اجازہ چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی